بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دینالی ٹی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین اکتوبر دو ہزار بائیس فائنس ڈویجن کے سامنے موجود ہیں تمام صبائی و وفاقی ملازمین کے لئے یہ میسیج ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے ہم لوگ اپنا پروٹیسٹ پہلے بھی کرتے آئیں اور تفریق کو ختم کرنے کی بجائے ریسنٹلی گریڈ سترہ سے اوپر کے جو ہمارے ڈپرائیوڈ امپلائیس تھے محروم ملازمین مقصود افسران کو جو ہے وہ ایگزیکٹیو آلاؤنس دیا گیا اور بہت سے سیونٹین اینڈ اباب اور ایک سے سولہ کے ملازمین کو اس حوالے سے یکسر نظر انداز کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ دس فروری دوہزار اکیس کا جو ہمارا تحریری معاہدہ تھا اس کے حوالے سے ایڈھاک ریلیف آلاؤنسز تو بنیادی تنخواہ کے اندر اس بجٹ کے اندر زم ہو گئے مگر جو ایک بنیادی مطالبہ وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن کا تھا جو صوبوں کی اندر کتنے سالوں سے ہو چکا وہ بھی رہتا ہے ڈسپائٹ آف دی فیکٹ کے اسٹیبلشمنٹ ڈویجن اس کے حوالے سے ریکمنڈیشن دے چکی اور ایک ہی اتراز ہمیشہ سے ان کا رہا تھا کہ صوبوں کا وفاق پابند نہیں ہے مگر ایگزیکٹیو آلاؤنسز دیتے ہوئے یہ پابندی ختم ہو گئی تھی ریسنڈلی آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پروٹیسٹ ہوئے تھے 6 اکٹوبر 2020 سے جو ہم نے سٹارٹ کیے تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے تو پے اینڈ پینشن کمیشن بنایا گیا تھا 14 اپریل 2020 کو جس میں تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنا اور تمام آلاؤنسز کو جو ہے وہ دیکھنا تھا ہمارے جتنے بھی احتجاج وغیرہ ہوئے ہمیں یہی بتایا جاتا رہا کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کا آپ انتظار کریں اور آپ کی تنخواہوں کے اندر جو ہے اس کی سفارشات کی روشنی کے اندر عمل درامت ہوگا اضافہ ہوگا موجودہ جو مہنگائی ہے ہائیسٹ ہے 44 پرسنٹ تک جو ہے مہنگائی کا جو تناسب ہے انفلیشن ریٹ وہ جا چکا ہے بجلی کے بل دیکھیں گیس کے بل دیکھیں سرکاری ملازم تو ملازم جو بہت اچھے لیول کے جو میڈل کلاس بھی ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہمیشہ سے لیڈرشپ کو یہی کہا گیا کہ لیڈرشپ یہ وہ لیڈرشپ اپنے مطالبات پہ ابھی بھی سٹینڈ کر رہی ہے اور ایک دفعہ پھر سے ہم نے اس حوالے سے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے تیرہ اکتوبر دو ہزار بائیس کی السلام علیکم سر کیا حال خیریت سے فاننس ڈویجن کے افسران اس وقت ابھی بھی جا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے تو کام ابھی بھی ہو رہا ہے اس میسیج کو شیئر کریں ہر ملازم تک پہنچنا چاہیے پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات آ چکی ہیں ستر فیصد اس کے اندر جو ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو مہروم ملازمین تھے وہ سفارشات ہیں پلس ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس الاؤنس جو ہے وہ اس کی سفارشات ہیں مطالبے ایجنڈے کے اندر جو ہم نے مزید چیزیں رکھی ہیں میں آپ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں ابھی لیٹر بھی ہم نے اس کے حوالے سے لکھا تمام ڈیلی ویجیس کنٹریکٹ اڈھاک کنٹیجنٹ ٹیل اے ملازمین کی ریگولرائزیشن کے ایک یونیفائیڈ پالیسی بنا کے جو ہے ملازمین کو ریگولر کیا جائے پینشن کے اندر مہنگائی کے تناسب سے اضافہ بہت سے ساتھیوں کا ہمارا مطالبہ آ رہا تھا کہ جو گروپ انشورنس ہے صوبہ بلوچستان کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کی اوپر دی جاتی ہے وفاق کے ملازمین مر جائے تو اس کو کچھ ریلیف ملے گا نہیں لیتا ہے اور کوئی مس ہیپ نہیں ہوتا تو ایڈ دی میچورٹی جو ہے اس کو جو فائننشل بینیفٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے تیرہ اکتوبر احتجاج کی کال ہے اور ہمارے وفاق کے جتنے بھی ساتھی ہیں پہلے مرلے کے اندر وفاق کے ملازمین اس کے اندر احتجاج کریں گے واضح کرتا چلوں کہ جو ایجنڈا ہے جو مطالبات ہے ہمارے صوبائی ملازمین بھی اس سے مستفید ہوں گے مگر پہلے فیس کے اندر ہم صوبوں کو کال نہیں دے رہے ہیں تمام صوبائی قائدین کی ہم نے میٹنگ بلائی ہے انشاءاللہ کوشش ہے سات تاریخ تک ہم میٹنگ بلائیں اور اس کے اندر جو ہم آگے کا لائے عمل دیں گے ہر منگل کو ایک کل منگل آرہی ہے انشاءاللہ کل وفاقی سیکٹری ایٹ کے اندر بھی ہم نے احتجاج کرنا ہے ریڈ زون کے اندر جتنے بھی ملازمین ہیں اپنے فائننس ڈویزن کے سامنے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے دیگر جتنے بھی ادارے ہیں خواہ کو ملازم اپگریڈیشن کا منتظر ہے ریگولرائیزیشن کا منتظر ہے کو پینشن کے حوالے سے ہے پینشن اپنی کل میٹنگ کر سکتے ہیں اس حوالے سے ان تمام ایجنڈوں کے اوپر خاص طور پر گریٹ ستنہ کے تمام اٹیش ڈیپارٹمنٹ اور دیگر افسران ہیں ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کو اس دفعہ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا خود بھی اور اپنے سٹاف کو عملی طور کی اوپر لے کے آنا پڑے گا بصورت دیگر بھول اے ملازمین کی گھروں پر بیٹھ کے فیس بک کی اوپر بیٹھ کے تنقید کر کے آپ کہیں کہ آپ کو ریلیف مل جائے گا قائدین اپنے حصے کا کام کر چکے اپنے ملازمین کے جائز آئینی حق کے لیے کسی بھی قربانی سی دریگ نہیں کریں گے اب یہ آپ ملازمین کا کام ہے کہ آپ کتنے سنجید ہیں اپنے قائدین کا کس طرح سے بازو بنتے ہیں پہلے بھی آپ کے حقوق کی اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے آئندہ بھی آپ کے حقوق کی اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی مہنگائی سے پسا ہوا ملازم اگر باہر نکلے گا تو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے ریلیف لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی ایک اور چیز واضح کرتے چلوں کہ احتجاج کے اندر ناکامی صرف میری ناکامی نہیں ہوگی ہر اس ملازم کی ناکامی ہے جو اپنے گھر کا چولہ نہیں جلا پا رہا بجلی کے بل نہیں پے کر پا رہا گیس کے بل نہیں پے پا رہا بچوں کی تعلیم کی اوپر گروسری کے حوالے سے دیگر معاملات جو بھی ہیں ہر ملازم کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ دس سے پندرہ تاریخ تک آپ کا بجٹ جو ہے اگزاست ہو جاتا ہے خاص طور پہ خیبر پختونخواہ کے ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ آپ کے پینشن اسطلاحات کے حوالے سے بارہ تاریخ کو خیبر پختونخواہ کے اندر احتجاج ہے آپ نے وہاں پہ شرکت اپنی یقینی بنانی ہے چھے اکتوبر جو پرائمری ٹیچرز ہیں ان کی اپگریڈیشن کے حوالے سے احتجاج ہے آپ نے وہاں پہ بھی شرکت یقینی بنانی ہے بڑا پروٹیسٹ انشاءاللہ اگر آپ کی تعداد وفاقی ملازمین کی اتنی تعداد ہوئی تو اس احتجاجی مظہرے کو ہم احتجاجی دھرنے میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں تمام آپشنز ہمارے پاس ہیں مگر ان کو تب ہی استعمال کریں گے آپ کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس میسیج کو شیئر کریں کل تمام ملازمین نے اپنے دفتر کے اندر میٹنگز کرنی ہے چھوٹی شوٹ ویڈیوز اور پکچرز شیئر کرنی ہے جہاں پہ تعداد زیادہ ہے آپ اپنا جزلی جو ہے ٹوکن احتجاج ریکارڈ کروائیں اور اس کے اندر میسیج یہ آپ کی طرف سے آنا چاہیے کہ تیرہ تاریخ کو جو ہے آپ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں لیٹر میں نے پرائم منسٹر اور پاکستان کو بھی لکھ دیا ہے فائنس منسٹر اس کے اندر تمام کو سی سی کیا ہے یہ مطالبات اگر پورے نہیں ہوتے تو ہم دوبارہ سے احتجاج کے لیے آئیں گے پھر بھی پورے نہیں ہوئے تو پھر دوبارہ سے احتجاج کے لیے آئیں گے جب تک ملازمین کے جائز آئینی مطالبات پورے نہیں ہو جاتے ہم سڑکوں کی اوپر آئیں گے اپنے اور اپنے بچوں کے جائز آئینی حق کے لیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے اور بچوں کے جائز آئینی حق کے لیے دعاوں میں یاد رکھیے گے ایک دفعہ پھر سے اس میسیج کو شیئر کر دیں بہت شکریہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین اکتوبر دو ہزار بائیس فائنس ڈویجن کے سامنے موجود ہیں تمام صبائی و وفاقی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے ہم لوگ اپنا پروٹیسٹ پہلے بھی کرتے آئیں اور تفریق کو ختم کرنے کی وجہے ریسنٹلی گریڈ سترہ سے اوپر کے جو ہمارے ڈپرائیوڈ امپیوی